اسلام علیکم مائیوٹو فیملی آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے اللہ تعالیٰ آپ سب کی فیملی کو خوش اور آباد رکھے اور آج ایک نئی صبح کا آغاز شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلی کی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جتنے بھی یوٹیوب فیملی ہے اور میری وائف ستارہ یاسین کے چاہنے والے ہیں ان سے پیار کرنے والے محبت کرنے والے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ ابھی تک بھی مطلب اتنی سچائیاں سامنے آنے کے بعد بھی ساری بے غیرتیاں سامنے آنے کے بعد بھی وہ میری وائف ستارہ یاسین کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جتنا بھی میں ان کا شکریہ ادا کروں بہت کم ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ ان کی تمام فیملی کو خوش رکھے اور اس کے علاوہ آج کے جو کام کاج ہیں وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھاؤں گا بچوں نے اپنے ڈیڈی بیر کو کیسے سجا کے رکھا ہوئے سٹول کے بیچ میں اور ساتھ میں پانی کا جگ بھی رکھ دیا ہے تاکہ یہ پانی بھی پیتا رہے کیونکہ جب سے ستارہ نے اپنا یہ حال کیا ہے یہ بھی اداس ہے یہ بھی اداس ہے ناظرین میرے پیارے ویورز یہ بھی اداس ہے اور جہاں ہم نے اسٹے کیا ہوا ہے وہاں پہ سگنل کا بہت زیادہ ایشو ہے ویڈیوز بھی اپلوڈ نہیں ہوتی تو ابھی میں جا رہا ہوں نیٹ والوں کو لینے وہ قریب ہی ہیں وہ آ کر ہمیں یہاں نیٹ کا کنیکشن لگا کر دے گا جرنیٹر میں نے ٹھیک کرا دیا تھا یہ مصطفیٰ کی سائیکل ہے یہ میری بائیک ہے سر کے آفیس آیا تھا یہاں پر جو میں نے اپنا نیٹ کا کنیکشن لگوانا تھا اس کی میں نے اپلیکیشن دے دی ہے یہ کسی ٹائم بھی فون کریں گے اور یہ مجھے آج ہی لگا کر دیں گے تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ سالو ہو جائے گا تو ابھی میں گھر میں فون کر کے اپنی وائف ستارہ سے پتہ کر لیتا ہوں کہ گھر میں کچھ چاہیے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے میں یہی سے لے کے جاؤں گا کیونکہ میرا آنا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی میں ویجی ٹیبل والی شاپ پر پہنچ گیا ہوں یہاں سے میں ویجی ٹیبلز لوں گا اور ملک والی شاپ سے میں ملک بھی لے لوں گا تو ابھی میں گھر پہ پہنچ گیا ہوں میں نے کلوتھ بھی چینج کر لیے ہیں تو ابھی کاشیب بھائی بھی ریڈی ہو گئے ہیں آج کاشیب بھائی بھی جا رہے ہیں اپنے ویلج تو کاشیب بھائی آپ کے دن کیسے گھزرے صحیح گھزرے کوئی ٹینچن تو نہیں تھی ٹینچن تھی ٹینچن تھی بہت زیادہ ٹینچن میں رہے ہیں ہم سب بہت زیادہ ٹینچن میں تھے ہم سب کافی زیادہ پریشان تھے فاروق بھائی نے کافی زیادہ ہماری مدد کی ہے ہماری ہیلپ کی ہے کاشیب بھائی نے نجمہ بھائی نے اور سب نے فاروق بھائی نے بھی ہماری کافی زیادہ ہیلپ کی ہے ہم تو ڈپریشن میں تھے ہم تو ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھا کھانے پینے کا کاشیب بھائی نے اور فاروق بھائی نے ہمیں ڈپریشن سے نکالا ہمیں نیا سامان لینے میں ہیلپ کی ہمارے شیفٹنگ میں ہم نے گھر شیفٹ کیا اس میں کاشیب بھائی نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو خوش اور آباد رکھے جی تو کاشیب بھائی اب آپ کیا کہنا چاہیں گے جی تو یہی کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ان کی فیملی کو چھوڑ دیں اپنی ویلوگنگ کریں بس یہی ہے ہمارا بھی یہی ہے ہمارا بھی یہی ہے کہ بس آپ اپنے کام کریں خدا رہا ہمیں بھی اپنی زندگی جینے دیں اور ایسا کی چڑھ نہ اچھا لیں کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو سلام پیش کریں یہ کیا بول دیا ملپ ساجد بھائی ساجد انکل جو بھی ہیں آپ یہ آپ نے بول کیا دیا ہے ویسے مطلب آپ نے بول کیا دیا ہے کہ ایسا کام نہ کریں کہ پوری دنیا آپ کو سلام پیش کریں میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں آپ نے اتنی بڑی بات کرتی کیا بات ہے آپ کی بس میں ابھی اسی ویڈیو کو جو بھی آپ اس کو کہیں ویڈیو کہیں جو بھی کچھ کہیں بس میں اس کو اسی بات پہ یہی پہ ختم کرتی ہوں حالانکہ ان کی ویڈیو کافی لمبی ساری تھی تقریباً نہیں کافی بھی نہیں بس چھ سات منٹ کی تھی بس یار آپ خود اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہ کرو کہ پوری دنیا آپ کو سلام پیش کریں کچھ تو سوچ سمجھ کے بولا گرے کچھ تو سوچ اتنا حالہ کہ آپ رک رک کے بولتے اتنا رک رک کے بولتے پھر آپ اتنی بڑی بات کیسے کر گئے کیسے کر دی آپ نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی مجھے یہ اس چیز کا جواب چاہیے آپ سے کہ آپ نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی چھنے جی میں اپنے اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ یہ سمجھ رہا ہوں گے کہ میں اتنا سلو سلو بول رہی ہوں تو میں میں نے شاید لکھا ہوا ہے یا میں کچھ اس طرح نہیں میں نے بالکل بھی نہیں لکھا ہوا میں لکھا ہوا نہیں پڑھ رہی تھی اور یہ بولتے ہی ایسے ہیں سلو سلو اسی طرح بولتے ہیں تو اس وجہ سے میں ایسے سلو سلو بول رہی تھی میں لکھا ہوا نہیں پڑھ رہی تھی میں نے کہا آپ لوگ شاید یہ نہ سمجھے کہ میں لکھا ہوا پڑھ رہی تھی اس وجہ سے میں نے یہ بات کلیر کی ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگ اسے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ